بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین شکریہ میں سرگودہ یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے دعوت دیا تو میں اب سب سے اب ریکویسٹ کروں گا کہ خاموشی سے آپ نے میری بات سنی ہے پسند آئی تو بعد میں پھر نعرے مارنا شکریہ شکریہ اچھا ابھی بس آیا سے پتہ چل گیا سن لیں آپ میری بات اچھا دیکھیں مجھے پتہ چلا کہ جو گورنر پنجاب سن لیں آرام سے سننے آج آپ نے میری بات پتہ نہیں کب موقع ملے گا پھر سے آپ سے بات کرنے کا میں سب سے پہلے گورنر پنجاب جو چانسلر ہے سرگودہ یونیورسٹی کا گورنر صاحب ذرا میں آپ سے مخاطب ہوں اب سب کے سامنے سرگودہ یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے سامنے میں گورنر پنجاب سے مخاطب ہوں میں سب سے پہلا سوال گورنر صاحب کہ یہ آپ کو کس نے یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ پولٹیکل لیڈرز کو یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے سامنے ان کو ڈریس کرنے سے روکیں میں آکسورڈ یونیورسٹی تین سال تھا آکسورڈ یونیورسٹی کے لیے بڑے بڑے صرف برطانیہ کے پولٹیشنز نہیں انٹرنیشنل پولٹیشنز انوائٹ کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں اور وہ سٹورنٹس کو ڈریس کرتے تھے مجھے جب سے میں نے یونیورسٹی چھوڑی تین دفعہ آکسورڈ یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا ہے بلکہ ابھی پھر انوائٹ کیا ہے کہ میں یونیورسٹی کے سامنے آکے اڈریس کروں تو میں یہ اس گورنر سے پوچھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹیز نرسریز ہوتی ہیں فیوچر لیڈرز کے لیے جو ملک کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ جیسے نوجوان جو یونیورسٹی ایڈوکیشن لیتے ہیں آپ فیوچر لیڈرز ہوتے ہیں تو اگر آپ کے سامنے پولٹیکل لیڈرز نہ آکے اڈریس کریں تو آپ کی پولٹیکلی پولٹیکل تربیت کیسے ہوگی کیسے آپ کو پتا چلے گا آپ اپنا نظریہ کیسے بنائیں گے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کیونکہ آپ نے انشاءاللہ اس ملک کے فیوچر لیڈرز سے میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے سو گورنر خدا کے واسطے ان چوروں کی باتیں نہ سنو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کو یہ قوم پچاس سال سے جانتی ہے اور میں اپنے فیوچر لیڈرز کے سامنے اگر آکے بات کروں گا تو ملک کی بہتری کی بات کروں گا ان کی بہتری کی ان کی تربیت کی بات کروں گا اور آپ کی ایک تو یہ جب بھی یہ سارا جو چوروں کا ٹولہ اوپر آکے بیٹھ گیا ہے جب جب یہ میرا نام سنتے ہیں تو ان کی کامپین ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ گورنر کی بھی کامپین ٹانگی کہ اس نے اس نے وائس چانسلر کو کہا کہ جناب عمران خان کو نہ بلاو سب کو بلانا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ کامپین ٹانگنے والا بلاول بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو یہ اور بات ہے کہ وہ آدھی اردو آدھی انگریزی اور وہ کہہ کچھ رہا ہوگا مطلب کچھ اور سمجھ آ جائے گی آپ کو وہ کئی دفعہ اس کو یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے اور دوسری طرف اگر شباز شریف آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے مانگنے شروع کر دے گا ہاں اور آپ آپ ڈیزل صاحب کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں یہاں سب کو آنا چاہیے ڈیزل بس 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 سن لو نہ آو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر سارے پولٹیکل لیڈرز کو آ کے موقع ملنا چاہیے اپنا موقع رکھیں کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور اس لیے اس لیے کہ یونیورسٹیز میں ملک کی فیوچر لیڈرشپ یہاں سے جنم لیتی ہے اور دوسری چیز اچھا ذرا آپ نے دیکھیں آرام سے آج آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ مجھے آپ کا جذبہ اور جنون میں نوٹس کر رہا ہوں ماشاءاللہ اُبل رہا ہے اچھا آپ سننے ہیں دیکھیں سرگوڑا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بہت بڑا فلوسفر ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل نے آج سے دھائی ہزار سال پہلے ایک بات کہی تھی غور سے ذرا میری بات سنیں وہ کیا کہی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر ایک معاشرے میں ناانصافی ہو ظلم ہو تو سارے معاشرے کے شہری رائے حق کے لیے کھڑے ہوں گے انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے اور جب ایک انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیغمبروں کا کام کرتا ہے سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے سب رائے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو کفار تھے جو ظلم کرتے تھے جنہوں نے آزادی رائے جو اپنی آزادی رائے لے کے نکلے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روک دیا تھا تشدد کیا تھا لوگوں پہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے جو حضرت موسیٰ تھے وہ فیرون کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم اور جو یہودی ایلیٹ تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو دو قسم کے پولیٹیشن ہیں ایک پولیٹیشن ہے جس کو دنیا حکارت سے دیکھتی ہے عوام کا نام لے کے اقتدار میں آتا ہے اور اسی عوام کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے چھوٹ بولتا عوام سے ان کو لوگ حکارت سے دیکھتے ہیں اور دوسرا پولیٹیشن قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم ایک بڑی خواب انصاف کے لیے مسلمانوں کے حقوق کے لیے نکلے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں حقوق نہیں ملیں گے اس لیے وہ نکلے تھے چالیس سال سٹرگل تھی اس لیے آج ہم سب قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے سیاست نہیں کی تھی ہمارے لیے کی تھی نیلسن منڈیلا ساؤت ایفریقہ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی بھی خون کے بغیر جو ایفرکنز تھے ان کو آزادی ملے گی کیونکہ گوروں نے ان کو پر قبضہ کیا ہوا تھا اپارٹھائیڈ رزیم تھی گورے اوپر بیٹھے تھے نیچے غلام تھے تو نیلسن منڈیلا ستائیس سال اس نے سٹرگل کی ستائیس سال جیل میں گزارے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا اور جب تک ساؤت ایفریقہ رہے گا چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو سب نیلسن منڈیلا کی عزت کریں گے کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے پولٹکس نہیں کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں ان سے اتنا پیار کرتے ہیں ہم کیوں عشق کرتے ہیں ان سے کیونکہ انہوں نے ہمیں حقوق دلوائے انہوں نے ہمیں انسان بنایا انہوں نے مدینہ میں عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئے انسانوں کو ازاد کر دیا انہوں نے میرٹ لے کے آئے انہوں نے تعلیم کا بتایا کہ جب تم علم حاصل کرتے ہو تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے انہوں نے وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی انہوں نے وہ عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاورز تھیں مشرق اور مغرب میں یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا کہ انہوں نے ان کو اٹھا کے لیڈرز بنا دیا ہر صحابی لیڈر بن گیا تو میرے جو آج جو نوجوان میں آپ سب میرے سامنے ہیں یہ سمجھیں کہ ہمارا ملک اب دو طرف ہے فیصلہ کن موڑ کے اوپر کھڑا ہے اگر اس وقت جو میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ آج حق اور سچ اور انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو یاد رکھیں جب آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور ظلم کے بت کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ معاشرت تباہ ہو جاتا ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا اور جو میرے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہم سب کے دلوں کا جو راج کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو سال پہلے انہوں نے جو کہا تھا میں سب چاہتا ہوں یہ بار بار میری بات یاد رکھنا کہ جو انہوں نے کہا تھا ان کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر کمزور چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں اور بڑا ڈاکو جب چوری کرے تو اس کا وہ نہ پکڑ سکے جو ملک اس کو اینارو دے دے وہ تباہ ہو جاتا ہے یہ یاد رکھے کہ آپ آج اپنے سامنے ملک کو تباہی کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جب آج جیلوں میں جا کے دیکھیں سب غریب لوگ نظر آئیں گے آپ کو مشرف نے مجھے بھی کوئی چند دن جیل میں رکھا تھا مجھے کوئی چھوٹا مجھے کوئی بڑا ڈاکو وہاں جیل میں نہیں نظر آیا سب چھوٹے غریب لوگ تھے اور جب میں اسیمبلی میں گیا تو بڑے بڑے نام بڑھ ڈاکو مجھے پاکستان کی اسیمبلی میں نظر آئے تو یہ دیکھیں دیکھیں میں نے ساری دنیا دیکھی شاید ہی کسی کو اللہ نے اتنا موقع دیا ہو کہ اس نے مغرب میں بھی ٹائم گزارا ان کا سسٹم دیکھا کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا کے تقریباً ملک دیکھیں سب دنیا دیکھی میں نے میں آج آپ سب کو دیکھیں میرے سرگوزہ یونیورسٹی کے نوجوانوں غور سے میری بات سنیں ساری دنیا میں جو ملک خوشحال ہیں جتنے بھی ملک خوشحال ہیں سارے ملک جو خوشحال ہیں وہاں انصاف کا نظام ہے وہاں رول آف لوہ ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے اور جتنے ملک خریب ہیں وسائل کے باوجود نائجیریا تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہے سب سے زیادہ تیل ایفریکہ کے اندر نائجیریا میں ہے ساؤتھ ایفریکہ میں وینیزویلا سب سے زیادہ ساؤتھ امریکہ میں جو تیل ہے وہ وینیزویلا میں ہیں وینیزویلا سے بچارے لوگ نوکھوں میں ڈھونڈنے کے لیے مر مر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں گربت ہے نائجیریا گربت کی انتہا ہے کیا وجہ ہے سوزیلنڈ کوئی وسائل ہی نہیں ہے سوزیلنڈ میں ہمارے جو نوردن ایریاز میں ہمارے جو گلگت بلتستان کے پہاڑے ہیں آپ یقین کریں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو ہماری خوبصورتی ہے جو سوزیلنڈ میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ نے جو ہمیں یہاں خوبصورتی دی ہے لیکن سوزیلنڈ دنیا کا امیر ترین اور خوشحال ملک ہے کوئی وسائل نہیں ہے اور نائجیریا اور وینیزویلا تیل کے باوجود غربت ہے فرق کیا ہے رول آف لاؤ انصاف قانون کی حکمرانی سوزیلنڈ کے اندر جو رول آف لاؤ انڈیکس ہے مطلب کہ جس ملک میں انصاف کا نظام بہترین ہے سوزیلنڈ میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ ہے رول آف لاؤ انڈیکس یعنی کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے اور نائجیریا سات فیصد سیون پسنٹ تو اس لیے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر قانون نہیں جدر انصاف نہیں جدر قانون کی حکمرانی نہیں جدر طاقتوارا آئین آرو لے لے اور کمزور بچارا جیلوں میں جائے تب انہوں نے کہا تھا کہ وہ تباہ ہو جائے گا دنیا میں چلے جائیں تباہ ہو رہے ہیں ملک جدر انصاف نہیں ہے ہمارے سامنے میری زندگی میں سنگاپور ازاد ہوا چھوٹا سا سنگاپور پانی بھی ان کا اپنا نہیں تھا ملیشیا سے پانی آتا تھا وہ سنگاپور جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا صرف ایک بندرگاہ تھی یہ سنگاپور یونیورسٹی غور سے سنو کیونکہ ہمارے سامنے ہوا یہ اس سنگاپور میں ایک اماندار لیڈر آیا جس کا نام تھا لیک ون یو پاکستان اور سنگاپور کا جو پر کیپٹا انکم تھا وہ ایک ہی تھا ہمارا ڈیڑھ سو ڈالر پر کیپٹا تھا یا دو سو ڈالر ایک ہی تھا اس سنگاپور کے اندر ایک لیڈر نے قانون قائم کیا جب آپ قانون کی بالا دستی کرتے ہیں تو کرپشن ختم ہو جاتی ہے کرپشن تو طاقتور کی کرپشن تباہ کرتی ہے ملکو تو جب اس نے قانون قائم کیا طاقتور کو قانون کے نیچے لے آیا کرپشن ختم کی سنگاپور آج ہمارے ساتھ شروع ہوا تھا ساٹھ سال پہلے پچاس پچپن سال پہلے ہمارا آج دو ہزار ہوگا ڈالر پر کیپٹا مجھے یاد نہیں ہے سنگاپور کا ساٹھ ہزار ڈالر پر کیپٹا ہے عصد آمدری سنگاپور میں ساٹھ ہزار ڈالر آیا وہ ملک ہمارا سارے وسائل کے باوجود ہمیں اللہ نے بارہ موسم دیا زرقے زمین دیا سونے کے رزعبز ہیں کوپر کے رزعبز ہیں ہمیں اللہ نے وہ ٹورزم ہر چیز دیا اس نے اور ہمیں دیکھیں ہمیں دیکھیں کہ ہم ہمارا وہ بھی شباز شریف مانگنے گیا تھا امریکہ جی مجھے پیسے دے دو میں مجبور ہوں وہ ویسے اگر ٹیپ ہے وہ ذرا چلائے میں ذرا آپ کو ذرا ذرا سنا دیں بس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہے میں سعودیلپس ہو کے آیا ہوں میں یو اے ہی ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ میں یہ آپ کو سرگوزہ دیکھیں ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پرائیم منسٹر جب پیسے مانگتا ہے سارے ملک کی عزت ختم ہو جاتی ہے باہر جب آپ جاتے ہیں ہرا پاسپورٹ لے کے دنیا میں جب جاتے ہیں تو آپ کو لیڈر لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ جو ملک دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے جس طرح جو آدمی دوسرے آدمی کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے عزت نہیں ہوتی قومی غیرت ختم ہو جاتی ہے تو میں جو آج آپ کو خاص طور پر میں سرگوزہ یوریسٹی خاص طور پر جو میں آپ کے پاس آیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چل جائے گا کہ جیل بھرے ہوں بچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کریں بے روزگاری میں آج کل جو بجلی کے بل ہیں وہ کون دے سکتا ہے تو وہ مشکل میں جو چوری کریں وہ جیل میں اور جو بڑے بڑے ڈاکو اربوں روپائے کی چوری جنہوں نے کیوں وہ دندناتے پھرے ہیں پرائیم منسٹر بن جائیں یہ جو اب ذرا سنیں یہ آپ کے لیے میں صرف بتا رہا ہوں سرگودہ یونیورسٹی یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اگر ایک ملک کا پرائیم منسٹر وہ اس کو بناتے ہیں جو سولہ ارب روپائے کی وہ اور اس کا بیٹا ان کو چوری میں انڈر ٹرائل ہوتے ہیں ان کو سزا ہونے والی تھی سولہ ارب روپائے کی ایف آئی اے کا کیس کہ انہوں نے چپڑا سی مقصود چپڑا سی اور ان کے نام پہ سولہ ارب روپیہ لیا سولہ سو کروڑ روپیہ اس کو پرائیم منسٹر بنا دیں وہ اسحاق دار جو ریٹن سنیں ذرا اس نے ریٹن ایفرڈیویٹ دیا ہوا ہے سن دو ہزار میں میجسٹریٹ کے سامنے کہ میں شریف خاندان کے پیسے چوری کر کے لندن بھیجتا تھا میں منی لانڈرنگ کرتا تھا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی اس کو فرانس منسٹر بنا دیں یعنی بلے کو بٹھا دیں دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور آصف زرداری اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ اس کے باہر ایک کتاب ہے کیپٹلزم اکیلیز ہیل وہ کتاب ریمنٹ بیکر نے لکھی ہوئی ہے کہ کتنی چوری اس نے اور نواز شریف نے کی اخباروں میں ان کے آرٹکل آئے ہوئے ہیں باہر کی دنیا نے اس کو ٹین پرسنٹ کہتے تھے نیب اس کو پکڑ نہیں رہی نیب اس کے کیسز ختم کرتی جا رہی ہے وہ درہ بھی سندھ کا گورنر بنائے ہیں وہ درہ سندھ کا گورنر دیکھے اور مولا جٹ دیکھے کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا اس میں یعنی وہ لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا وہ ساٹھ فیصد یہ جو کیبنٹ بنائی ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے بیل پہ ہے چوری کے کیسز ہیں ان کے اوپر اور جو جس کو بنایا ہوا ہے انٹیریئر منسٹر رانہ سناؤ لا اس کا اپنا نون لی کا وزیر عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے اٹھارہ قتل کی ہیں تو اس ملک جس کے اوپر ان چرہ کے چوروں کو بٹھا دو تو یہ سیاست نہیں ہے اب یہ جہاد ہے ان چوروں کے خلاف جہاد ہے اور یہ نوجوانوں یہ یاد رکھیں کہ اریسٹوٹل نے تو کہا تھا دھائی ازار سال پہلے لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں یا جب آپ دیکھتے ہیں یہ سننے میری بات قوم میں کبھی قوم معاشی تباہی کبھی پہلے نہیں آتی پہلے ایک قوم اخلاقی طور پہ مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے مولانا رومی مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا کہ وہ قوم جب اچھے اور برے کے بیچ میں تمیز کرنی ختم کرتی ہے مر جاتی ہے اخلاقی طور پہ جب قوم مرتی ہے تب قوم ختم ہوتی ہے جرمنی اور جپین دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جپین کے پر دو ایٹم بوم گرے تھے دس دس سال میں کھڑے ہو گئے دس دس سال میں دونوں قوم یں کھڑی ہو گئی کیونکہ آسکتے لیکن اخلاقیات کو بم مار کے نہیں مار سکتے اس لئے اللہ کا حکم ہے عمر بال معروف اور دوسرا اس نے جہاد ہمارے پہ فرض کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ نائنصافی کے سامنے کھڑے ہو ظلم کا مقابلہ کرو یہ اس کا حکم ہے تو جو میں آج ساری اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ چند دنوں میں میں اپنی مار چنانس کرنے لگا ہوں اور یہ سیاست نہیں ہے یہ میرے ملک کے لئے حقیقی آزادی کی جہاد ہے میں کبھی سن لو یہ میرا میرا جو ایمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں میں جینا نہیں چاہتا انسان کو مر جانا چاہئے بجائے ان چوروں کی غلامی کریں کیونکہ وہ ایک وہ ایک وہ موت ہے جو چور جب اوپر بیٹھ جائے قوم مر جاتی ہے اور قوم آج دیکھ لیں کہ چھے مینے پہلے جب یہ آئے ہیں چور تو تب کیوں نہیں یہ حالات ہے آج ہر قسم کی معیشت بھی نیچے منگائی عثبانوں پہ بیروزگاری عثبانوں پہ ہر قسم کی چوری ڈکیتی بڑھتی جاری کیوں کیا ہوا ہے کون سی کون سی قیامت آئی چھے مینے میں کہ ملک یہ حالات ہو گئے کسی ملک پہ بھی آپ چور اوپر مسلط کر دیں ملک تباہ ہو جائے گا آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہم آج ساری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جو چور ہے یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں قوم بھی در ہے چور جب الیکشن ہوتی ہار جاتے ہیں اپنے امپائر کھڑے کر کے بھی ہار جاتے ہیں اور میرا یہ چیلنج ہے میرا سرگودہ یونیورسٹی آخری دو باتیں کرنا لگو آپ سے دیکھیں اب آخری دو باتیں ایک ایک آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے ابھی نہیں بات بات تو کریں آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ سب ہمیشہ ہمیشہ ظلم اور نا انصافی کے سامنے جہاد کریں گے جھکیں گے نہیں اور دوسرا سرکودہ ینیوریشنی دوسری بات میں آپ سب کو پتا ہونا چاہئے کہ آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں اشرف المخلوقات اللہ نے ہم سب کے اندر صلاحیت دی ہے اللہ نے ہمیں سب میں صلاحیت دی ہے کہ ہم جو چائیں ہم بن سکتے ہیں ہم سب میں صلاحیت ہے یہ یاد رکھنا کہ انسان ہر کام کر سکتا ہے صرف ایک شرط ہے کہ جب وہ کسی خواب کے پیچھے جا رہا ہو جب وہ اپنی خواب کے پیچھے جا رہا ہو ایک شرط ہے کہ جب برا وقت آتا ہے آپ نے ہار نہیں مان نہیں ہار نہیں مان نہیں کیونکہ انسان ہار تا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا سب جو میں نے کرکٹ میں ایک سبق سیکھا تھا سب سے بڑا سبق میں نے یہ سیکھا تھا کہ آخری گین تک مقابلہ کرتا ہے وہ چیمپئن ہوتا ہے تو آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے جس کو کبھی ہار ہرار ہی سکتی میں یہ پی ڈی ایم کے چوروں کو آج میسج دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کو پولٹیشن نہیں کہتا میں ان کو چور کہتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ عمر بال معروف سچ کو سچ کہو حق کہو اچھائی کو اچھائی کہو برائی کو برائی کہو یہ وہ لوگ ہیں جو لوٹتے ملک کو تیس سالوں سے میں ان کو پولٹیشن نہیں کہتا میں ان کو چور کہتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا آپ کا سرگودہ یوریورسٹی آپ کا کیپٹن اب ان کا مقابلہ کرے گا اور آپ سب نے میرے ساتھ ٹیم بنا پاکستان زندہ بات اچھا اور ایک وائس چانسر صاحب وائس اس کو پلیز میسج دے دیں کہ سرگودہ یوریورسٹی میں ہر پولٹیکل لیڈر کو یہاں بلائیں اور آپ کے سامنے کھڑا کریں اور میں آپ کو آج یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ سب کو دیکھ کے ابھی سے ان کی کام پہ ٹانگ نہیں